موسیقی کچھ سپیشل ہے کیونکہ یہ للن ٹاپ کے سٹوڈیو میں شوٹ ہونے کے بجائے باہر ایک شاندار کالیج میں شوٹ ہو رہا ہے کالیج جس کا نام ہے شری رام کالیج آف کامرس شورٹ فارم ایس آر سی سی یہ وہی کالیج ہے جس کے بارے میں آپ اکھواروں میں میکزینز میں وہ جو ٹاپ ٹین ٹاپ ٹاپ ٹھین کی لسٹ بنتی ہے اس میں ٹاپ ٹھری میں جس کالیج کو دیکھتے ہیں جس کے قصے سنتے ہیں اور بہت محنت سے پڑھائی کرتے ہیں تو شاید وہاں پڑھنے کا سوہ بھاگی بھی حاصل کرتے ہیں کتاب والا میں آج کی کتاب ہے پینگوین سے چھپی اور اس بیہد کرونا پیدا کرنے والی کتاب کو لکھا ہے پترکار اور لکھک راہل پڑھٹا نے بہت بہت سواغت ہے سر آپ کو کتاب والا میں میں ایک دوسری کتاب سے شروع کرتا ہوں شریور ایک کمال کے کشمیری سکولر ہوئے ہیں میڈویل ایج میں جنرل عبدین کے دربار میں تھے وہ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتھا کتکم جو یوسف اور زولیکھا کا کشمیری ایڈیپٹیشن ہے تو جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا تو اس میں ذکر آتا ہے کہ یوسف کہیں کوئے میں فسا ہوا ہے تو اس کو شیف جی بچانے آتے ہیں اس کے بارے میں پڑھا پوری وہ کہانی پھر میں للتا دت کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو بھارت میں ہمیں اتھیاس میں پرطاپی راجاؤں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے اشوک چندرگبت اکبر للتا دت کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا ہے اور ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد کشمیر پہ الگ الگ قسم کے ایکاؤنٹ اور پھر یہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے بہت ایمانداری سے رہول پڑھتا ہے یہ لگا کہ ایک عام ہندوستانی کی کشمیر کے بارے میں سمجھ بہت کم ہے اور بنیادی روپ سے بہت کمزور ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ اتنے برسوں سے سمواد کر رہے ہیں پترکار ہیں جی یہ صحیح کہا آپ نے اور یہ ہمیں پہلی بار تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم اپنی کہانی کے بارے میں لوگوں سے بات کرتے ہیں بھارت میں تو ہم نے اپنی کانورسیشنز کے دوران یہ پایا کہ بہت ہی کم معلوم ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور خاص کر ہمارے پلائن کشمیری پندیتوں کے پلائن کو دیکھ کر بہت ہی کم معلوم ہے اور اگر کسی نے بھولے بھٹکے اس کے بارے میں سنا بھی ہے پر اس کے مینیٹیوڈ کے بارے میں اس کی بستار کے بارے میں وہ کتنی بڑی ٹراجڈی ہے اور کتنی بڑی تراثدی ہے اور کتنے لوگ اس سے انیس سو نبے میں پرابہت ہوئے اس سے بلکل بلکل کم معلوم ہیں تو یہ اپنے آپ میں بڑی تراثدی ہے اور اسی لیے ہماری کہانی جو ہے کشمیر کے سندھر میں وہ ہمیشہ مارجنز پہ رہی ہاشی پہ رہی انیس بیس اور اکیس جنوری انیس سنبے خاص طور پر انیس جنوری کی رات یہ تیس برس ہو گئے ہیں جو کشمیری پندیتوں کا ماس ایکسوڈس ہے اس کہانی کو کئی الگ الگ سیروں کو پکڑ کے بتایا جاتا ہے آپ اس کہانی کا حصہ بھی ہیں ایک پاتر بھی ہیں اور آپ نے پھر درشتہ بھاو سے اس کہانی کو لکھنے کی کوشش بھی کیے کیا ہوا تھا دیکھیں جنوری 1990 سے پہلے ہمیں میڈیٹیز میں تھوڑا جانا ہوگا جی جب میں آپ کو ایک پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو لگے کی کو وجوہاں رہتے ہیں ان کو بڑی پرطاڑنا کا سامنا کرنا پڑا ان کے گھر جلائے گئے ان کے مندر جلائے گئے ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ برا ہوا اس کے بعد سے ہی کشمیر میں دھیرے دھیرے راہل میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ وستار سے بات کریں یہ ایٹی سکس والا جو ایوینٹ ہے تو ایٹی سکس میں دیکھیں ہم جب سے ہم نے ہو سمبھالا کشمیر میں شروع سے بلکل جب ایک کانشیسنس آپ کے اندر آ جاتی ہے تو سب سے پہلی وہاں یہ کانشیسنس آتی تھی کہ آپ دوسروں سے الگ ہے ایک مائنورٹی ہے یہاں پر تو یہ کانشیسنس بہت پہلے ہی آ جاتی تھی جہاں آپ کی ماں جو ہے یا بڑی بہن جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو یہ سیکھ دیتی تھی کہ اگر باہر سکول میں تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے میں مت پڑو کیونکہ مائجورٹی سے بھیڑنا ٹھیک نہیں ہے وہ چیزیں بہت طول پگڑتی ہیں تو وہاں سے بچنا بہت ضروری ہے تو ایک حساب سے سمجھ لیجے جب بھی کچھ ہوتا تھا تو ایک سبمرین کی طرح آپ اپنا سر جھکا کے چلیں اور اس بات کی آشہ کریں کہ وہ سٹوم جو ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ کسی طرح سے گزر جائے اور اس کے بعد پھر آپ زندگی سامانے طور پر جینا شروع کریں لیکن وہ جو سامانے زندگی جیسے آپ اور ہم آج سمجھتے ہیں وہ بہت بار وہاں ڈسٹرپٹ ہو جاتی تھی اور اس ڈسٹرپشن کے کارن جیسے مثال کے دور پر مان لیجئے جیروسلم میں الگ سا مسجد پر کوئی گھٹنا ہوئی تو اس کا خامیازہ کشمیر میں کشمیری پندیتوں کو بھوگتنا پڑتا تھا اگر بھارت اور پاکستان کی بیچ میں کوئی کرکٹ مائچ چل رہا ہے جس میں خدا نخواستہ بھارت نے وجہ حاصل کر لی تو اس کا خامیازہ ہمیں بھوگتنا پڑتا ہے اگر سلمان رجدی صاحب نے کوئی کتاب لیکی جس پر بین ہوئی اور جس پر بھوال مچا اس کا خامیازہ ہمیں بھوگتنا پڑتا ہے اگر انڈیپنڈنس دے ہے اس پر کسی کشمیری پندیت نے یہ ایٹیز میں شروع ہو گیا تھا آپ نے اپنی گھر کی لائٹ بھی آن رکھی رات کو تو آپ کے گھر پر پتھر جرور پڑے گا تو اس طرح کی اس طرح کی استطیتی پیدا ہو گئی تھی اور اٹی سکس کے بارد دھیرے دھیرے یہ استطیتی اور گہرا روپ لینے لگی گہرا روپ کیسے لینے لگی اس کے بارے میں دو تین چھوٹے اینکڈوٹ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اس زمانے میں جہاں جاتے تھے جسے شنکرہ چاریا ہیلز کئے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ یا کسی سنسان سڑک پہ آپ چل رہے ہیں تو آپ نے اچانک دیکھا کہ کچھ نوجوان لڑکے جو ہیں اعلی ٹونی ایس میں وہ عجیب طرح کی فیزیکل ڈریل میں بزی ہو گئے سیڑیاں اوپر چڑھو سیڑیاں اوپر چڑھ رہے ہیں نیچے چڑھ رہے ہیں مارشل آرٹس کر رہے ہیں اور کافی طرح کی ایتلٹکس ہو رہی ہے جو ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا اور ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا اور بڑے عجیب سے چہرے ان کے ہوتے تھے اور وہ واپس میں کچھ باتیں کیا کرتے تھے سیکریسی میں باتیں کیا کرتے تھے جو ہماری سمجھ سے بھار تھا ایک تو یہ ہونا بہت شروع ہو گیا ایٹی سیو ایٹی ایٹ سے یہ شروع ہونا دوسرا یہ ہونے لگا کہ آپ کو دوسرے سگنل ملنے لگے دوسرے سگنل اس طرح ملنے لگے کہ آپ کے گھر پہ کوئی مجورٹی کمیونٹی کا آدمی آیا ماللی جی کوئی دودھ والا آپ کے پاس آیا یا شول والا آپ کے پاس آیا یا کوئی آپ کے جو پتا جی کے آفیس میں کوئی کام کرتا کلی گایا وہ آیا تو انہوں نے دیکھا گھر پہ کچھ کام چل رہا تھا ہمارے گھر پہ کام چل رہا ہے تو انہوں نے پوچھا یہ کام کیوں چل رہا ہے تو میری ماں نے کہا کہ نہیں ہم ایک اور کمرہ بڑا کمرہ بنانے لگے وہ جعوید اختر صاحب کی لائن ہے کہ ہر آدمی کے گھر میں ایک کمرہ کم ہوتا ہے تو ہمارا بھی وہی حساب رہتا تھا کہ ایک کمرہ کم ہے ہمیشہ جدو جہد میں لگے رہے تھا کہ ایک کمرہ وہ کسی طرح بڑے ہمارے کر میں کیونکہ کشمیری کے لیے چاہے وہ مسلمانوں یا ہندو اس کے لیے گھر کا ہونا بڑا ضروری ہے اور پوری وہ جو انویسمنٹ ہے وہ اپنے گھر پہ لگاتا ہے جیون بلکہ پونجی بنانے میں لگاتا ہے جیون بلکہ پونجی اس میں لگاتا ہے چونکہ میڈل کلاس فیملی سے ترنخال سرکاری نوکر ہیں مدیمبرگی پریوار ہے تو جو بھی تھوڑا بہت پیسہ ادھر ادھر سے کچھ سیونگ سوئے تو وہ اپنے گھر میں لگاتیں تو گھر میں جیسی وہ تھوڑا رینوش ایک گھر کمرہ بنا رہے ہیں تو وہ یہ صاحب آئے دودھوالے صاحب آئے تو نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے تو کہا یہ کمرہ بنا رہا ہے تو ان کے چہرے پر کوٹل سی مسکان آئے اور کہا کہ کیوں پیسہ ویس کر رہے ہو اس پر یہ آج نہیں تو کل یہ گھر ہمارا ہونا ہے تو آپ اسے مزاک میں ٹال دے دیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو کیا ہو گیا لیکن یہ سنکیت بہت سارے کشمیری پانڈٹوں کو ملے ہیں کسی کے گھر شوال والا آیا کسی بات پر اس نے کہا کہ نہیں آپ یہاں سے مجھے لگتا ہے تھوڑی زمین لے لی یہ باہر کیونکہ یہاں حالات بدلنے والے تھے لیکن ہم کو یہ لگتا تھا کہ یہ ایک ایسا اپیسوڈ ہوگا جیسے پہلے اپیسوڈ ہوئے کوئی کمینل رائیڈ کا کوئی اپیسوڈ ہوگا جو دس پندرہ دن چلے گا اور اس کے بات یہ ختم ہو جائے گا لیکن چودہ ستمبر نائنٹین ایٹی نائن سے اس تتی میں اچانک ایک بڑا پریورتن آیا جب پہلی کشمیری پانڈٹ کلنگ پرانے سیرکن میں ہوئی ایک سوشل ایکٹیویسٹ تیکا لال ٹپلو ان کی ہتیا کی گئی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ہتیاوں کا سلسلہ شروع ہوا یہ ہتیاوں کا سلسلہ تو اس وقت ہمیں پتا چلا کہ کچھ آتنکوادی آئے ایسی باتیں ہم کو سننے کو ملی کہ کچھ لوگ کچھ نوجوان لوگ جو ہیں پراشکشن پرات کر کے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر سے آئے ہیں لیکن اس وقت کی جو سرکار تھی سٹیٹ گورنمنٹ یو تھی فارق عبداللہ صاحب کی گورنمنٹ تھی وہ ایک دم ڈینائل موڈ میں تھی تو ان سے اس وقت جب ٹیکلال ٹپلو صاحب کی ہتیا بھی ہوئی اس کے بعد ان سے پوچھا گیا ایک مارتن سن ٹیمپل میں ایک شو تھا ایک کلاسیکل ڈینسر آئے ہیں سونل مانسیم سونل مانسیم تھی میرے خال سے ان کے ساتھ ایک دانس کا پروگرام تھا جس میں فارق عبداللہ صاحب خوب ناچے اور ان سے اس کے بعد پروگرام کے بعد پترکاروں نے پوچھا کہ یہ کیا کہ کشمیر میں ملٹنسی شروع ہو رہی تو انہوں نے اس کو سریز ناکار دیا یہ وہ وقت ہے جب انٹیلیجنس بیورو کی خوفیہ ایجنسیوں کی برابر ریپورٹ آ رہی تھی کہ آپ کے یہاں سیما پار سے گھس پیٹ شروع ہو گئی ہے بھیڑ جو ہے کیٹل ہے جو گجر ادھر سے ادھر کرتے ہیں ان کے پیٹوں سے باند باند کر جو ہے رائیفل آ رہی ہیں لیکن وہاں ہمیں اس طرح کا کوئی انفرمیشن نہیں دیا گیا اور ہمیں اس طرح کا کوئی وارننگ نہیں دی گئی کہ اب آپ پر کوئی گاز گرنے والی ہے آپ اپنی جان بچا لیجئے یا آپ کی کوئی سرکشہ کہ ہم نے کوئی پختہ انتظام کی ہیں یا اس ملٹنسی سے لڑنے کے لیے ہم کوئی قدم اٹھا رہے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں اور یہ جو ایک کلنگ ہے یہ دھیرے دھیرے اس کا جو انماد ہے یہ ایک دھارمک انماد میں پریورتن ہوا اور یہ دھارمک انماد سڑھوں پہ پھوٹ پڑا ایک زمانہ ایسا آیا جنوری فروری میں ڈسمبر 1989 میں آپ کو یاد ہوگا ربیہ سید جو تدکالنگ گرہ منتری تھے مفتی محمد سید ان کی بیٹی اگوا ہوئی بارہ دسمبر اور اس کے بعد سرکار نے ان کے عیوز میں پانچ آتک وادین کو رہا کیا وہ میرے خیال سے اس کے بعد میں چونکہ لکھتا پڑھتا رہا ہوں وہ سب سے پہلا بلو تھا انڈین سٹیٹ کو کشمیر بھاٹی میں جب کشمیریوں کو لگا کہ اب سرکار کو جب ہم نے گھٹنے ٹیکنے کے لیے کہا ہے سرکار نے رینگ ناشالو کیا اور اس کے بعد جو ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں مطلق ایک وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے قریب سات لاکھ لوگوں کو کشمیر کی سڑک پر دیکھا ہے ان میں کافی لوگ کفن باندے کھڑے تھے اور وہ ترہ ترہ کے نعرے لگا رہے تھے کچھ نعرے میں سوچتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں آنکہ دل میں رکھو اللہ کا خوف ہاتھ میں رکھو کلیشن خوف ہم کیا چاہتے نظام مصطفی لا شرکیہ لا گربیہ اسلامیہ اسلامیہ اور لگاتار کشمیری پنڈت کلنگ ہوتی نہیں پہلے ہم کو یہ لگا کہ یہ صرف پرومیننٹ کشمیری اس کی ہتیہ ہو رہی کیونکہ ٹیکلال ٹپلو ایک پولٹیکل پارٹی سے ان کا سمبن تھا اس کے بعد جج نیلکنڈ گنج جنون نے مقبول بڑ کو مقبول بڑ کو فاصلی ان کی ہتیہ ہوئے لیکن دیری دیری یہ ہتیہوں کی سنکھیا بڑھتی گئی اور عام لوگوں کو انجینئر ڈاکٹر پروفیسر کوی انترانک میں سروانند کول پریمی تھے ان کے بیٹے اور ان کو اگوا کیا گیا وہ اس طرح کے لوگ وہ تھے جن کا پورا سدباونہ میں کمینل ہارمنی میں بشواث تھا ان کے گھر پہ ایک ریئر مینوسکرپ تھی قرآن کی انہوں نے بھاگوات گیتا کا ترجمہ کشمیری میں کیا تھا تو ان کو گھر سے لے جا کے ان کو فانسی سے دکا دیا گیا ان کو گولیوں سے داگ دیا گیا سگریٹ کے بٹ لگا کے ان کا سٹبز لگا کے ٹورچر کیا گیا اور اس کا کلمنیشن ہوا انیس جنوری انیس سو نمی اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایک بار کلپنا کیجئے انیس جنوری انیس سو نمی یہ آج سے تیس سال پرانی بات ہے جب کوئی واتس ایپ کوئی سوشل میڈیا کوئی فیس بک کوئی ٹویٹر کچھ نہیں ہے کوئی موبائل پون نہیں ہے آپ کے پاس ان فاکٹ لینڈ لائن دینسٹی بھی اس زمانے میں بہت کم لوگوں کے پاس گھر پہ فون ہوا کرتا تھا لینڈ لائن ہوا کرتا تھا اور کشمیر میں ہارش ونٹر ہے جب مائنس میں ٹیمپریچر جاتا ہے اور چھے سات بجے سب لوگ اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور نو بجے تک سب اس ہارش ونٹر میں سو جاتے ہیں اور اچانک پوری کشمیر میں نہ کہ ایک گلی محلے سٹریٹ میں پورے کشمیر میں ایک بہتی کوڈینیٹی طریقے سے لوگوں نے مسجدوں سے نارے لگانے شروع کی وہ لوگ سڑک پہ آئے انہوں نے کئی جگہ پندیتوں کے گھروں پہ پیٹرول بومز فینکے ان کے پتھر چلایا اور ایک پورا اس زمانے میں ہم نے اس سے تھوڑا وقت پہلے ہی دور درشن پر ایک سیریل دیکھا تھا تمس جی بیشم سانی صاحب کا گوید نیلانی جی کا کی ڈیریکشن میں تو اس طرح کی اس طرح کا جو وہ ایک شبت نرمر ورما جی استعمال کرتے ہیں سنتراس بھائے اور آتنگ کا جو محول تھا وہ ہمارے یہاں آنا شروع گیا جو مسجدوں سے نارے لگنے لگے یہی نارے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ ایک انٹی کشمیری پندیت نارا جس نے ہمارے خوش بڑا دیئے اس رات کو وہ نارا تھا کشمیری میں اچھے کسی پندی پاکستان بٹو روستی بٹنن سا جس کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنا پاکستان چاہیے without کشمیری پندیت men but along with their women جب یہ نارا میری ماں نے سنا تو انہوں نے ایک چاکو نکالا اور انہوں نے کہا کہ وہ بلکو پارٹیشن والے استثیتی ہو گئی تھی کہ اب یہ لٹیرے جو ہیں آتاتائی جو ہیں یہ ہمارے گھر پہ حملہ کریں گے اگر یہ حملہ کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اپنا عورنر پچانا ہے اور میں تمہاری بہن کو میری بہن کو مار دوں گی اس کے بعد میں اپنی جان لوں گی تمہیں جو کرنا تو مو کرو وہ پوری رات ہم نے اسی طرح گزاری ہے اندھیرے میں دھُبک کے اس کے بعد میں کئی لوگوں سے بات کی اور اس وقت کافی سارے ناریٹیوز ہیں ایک مہیدہ نے اپنی جو چھوٹی بیٹی ابود چھوٹی تھی ٹوڈلر تھی اس کے موہ میں پارلے جی کے بسکوٹ ٹھوز دیے اس رات کو تاکہ اس کے رونے کی آواز سے جو ہے وہ باہر جو اس کے گھر کے باہر سٹریٹ میں نیچے لوگ جو گھوم رہتے ہیں اس کو مارنے کی فراق میں وہ اٹریکٹ نہ ہو جائے تو اس طرح کی کافی گھٹناوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد آپ پوری جو چونکہ میں نے تو کتاب پڑھی ہے اکشار شاہ آپ پلائن کی یہ جو کہانی بتا رہے ہیں اس کے پیچھے ملٹینسی لڑکے یہاں سے وہاں گئے اگروادی بن کے لوٹے آتنگوادی بن کے لوٹے جے کے ایل ایف اور بعد میں الگ الگ آتنگوادی سنگٹن اس کی بنیاد کہاں سے پڑھی کیا وہ بنیاد کیونکہ ایک کشمیر تو ہو تھا جس میں سیتالیس کے پارٹیشن کے بعد قبائلی حملہ کرتے ہیں پوری ویلی محلہ مچتا ہے کہ کزاک آگئے پتھان آگئے ایک ادھارن ہے جو آپ کی کتاب میں بھی ہے کہ ایک کشمیری مسلم ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا ہے ان کو گمراہ کرتا ہے اور پھر اس کو عیسیٰ مسیح کی طرح گار دیا جاتا ہے تو ایک تو وہ کشمیر کا ادھارن ہے جس میں لوگ بھاگ رہے ہیں جس میں جو آپ نے اپنے چاچا کے حوالے سے لکھا ہے اور ان کے بھی پتہ جی کی یاد کی وہ محلہ ہے گیا رہے دامودر پندیت اور دودھ پلا رہی ہے مطلب ایک وہ ہے جب پورا کشمیر اپنے مذہب کو کنارے رکھ کے ہندو ہو مسلمان ہو جو پاکستان پرائیوجیت حملہ ور تھے ان سے لڑ رہا تھا لڑ رہا تھا اور پیچھے ہٹ رہا تھا تو وہ سینتالیس اڈالیس سے ہم انیس سو نبے تک کیسے آگئے دیکھیں سینتالیس میں مہاتمہ گاندی جی نے کہا کشمیری ایک ماتر جگہ ہے جہاں انہیں روشنی کی کرن نظر آتی ہے حالانکہ یہ بات بھی سچ ہے کئی کشمیری پندیت پریواروں کو انیس سو سینتالیس میں روشنی کی کرن نظر نہیں آئی اس وقت بھی انہیں کافی اس کمونلیزیشن کا شکار ہونا پڑا کیونکہ کافی لوگ آپ کی خلاف ہو گئے تھے لیکن آپ کی بات سہی ہے موٹے طور پر ایک سیکلریزم کا آوان ہوا اس وقت جس میں ہیرو بن کر ابرے مقبول شیر بانی جیسے لوگ جو ہیرو ہیں کشمیر کے نہیں بھارت کے ہیرو ہیں جو ہیوہ تھے اور انہوں نے کبائلی جو نورت ویسٹ رنٹیر پروبینس پاکستان سے وید پاکستانی آرمی رگلورز آئے اور انہوں نے کشمیر پر دھاوا بولا اور مہاراجہ حریسنگ کی جو سینہ تھی وہ بلکل چھوٹی اون کی سامنے بلکل چھوٹی پڑ گئی اور وہ نورت کشمیر میں آئے اور انہوں نے بارہ مولا میں ایک سینما حال کو ریپ ہاؤس میں تبدیل کر دیا مقبول شیر بانی کی بہت اہم بھومے کشمیر کو بچانے کے لئے بھارت کے لئے کیونکہ انہوں نے ان کو گلت راستہ دکھایا جس سے وہ راستہ بھٹک گئے اور وہ صحیح وقت پر شرینگر پہ نہیں پہنچے اور ان کا شرینگر ائرپورٹ پہ قبضہ نہیں ہو پایا اگر وہ مقبول شیر بانی نہیں ہوتے تو یہ بہت اس کی بہت زیادہ سمبھاونا ہے کہ کشمیر آج بھارت کا حصہ نہیں ہوتا تو وہ ان کو رول دینا چاہیے لیکن اس کے سکسٹیز سے ہی میری فادر آپ نے پاکی جے میں بیچ بٹو کہا ہوں ہر سمیہ کی کئی کہانیاں اور کئی کردار ہوتے ہیں راہل مقبول شیر بانی کا ادھارہ رہن ہے لیکن جب آپ مظفرہ باد میں فسے سپرو صاحب کی کہانی سناتے ہیں تب ایک دوسرے ہی کشمیر کا چہرہ سامنے آتا ہے جس میں کئی کشمیری تھے جو ان حملہ وروں کو راستہ بھی دکھا رہے تھے اور تمام پرانے ناتے رشتوں کو ختم کر رہے تھے جی اسی لئے میں نے کہا کہ جب گاندی جی کو روشنی کی نظر آ رہی تھی ایک ماتر روشنی کی کرن پارٹیشن کے وقت نظر آ رہی تھی کشمیر میں اس وقت بھی کئی سارے کیسز ایسے ہوئے جہاں پر کوئی دور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن ایک موٹے طور پر کچھ چیزوں کو اگر ہم اگنور کرے تو اس وقت کچھ ہیرو ہوئے ہیں اس وقت مقبول شیروانی ہوئے ہیں تو کشمیری پندیتوں میں سومنات بیرا جیسے لوگ بھی ہوئے ہیں جو ارلی ٹونڈیز میں انہوں نے اپنی جان گوائی مسلمانوں کو جمو میں بچانے کے لیے جو ہندو فانڈمنٹلیس کا شکار ہونے والے تھے انہوں نے اپنی جان گوائی ان کو بچانے کے لیے تو اس طرح کی کچھ مسالیں ملتی ہیں لیکن سکسٹیز سے عمومن ایک طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ دھیرے دھیرے اس میں بدلہ آنے لگا ایک ڈسکرمنیشن مائنورٹی کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو گیا جس ڈسکرمنیشن کی چرچہ میں شو سے پہلے بھی آپ سے کر رہا تھا کہ کشمیری پندیت ہے اگر وہ میریٹ کے آدھار پر بھی اس کو ایک میڈیکل یا انجینئرنگ سیٹ ملتی ہے تو اس کو نکار دیجئے اس کو کہہ دیجئے کہ پورا بھارت آپ کا ہے کہ ہندوستان آپ کا ہے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں تو وہ سیٹ ہمارے لئے چھوڑ دیجئے تو اس طرح کی گھٹنا ساتھ ہوئی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومل ڈسکورس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمی میں آتنکواد کے لئے 87 کی ریگنگ اسے ہم اردو میں مسلم متحدہ مہاز کہتے تھے اس زمانے میں ان کی رہن کی اس میں سے کچھ کینڈیڈٹ جیتے والے تھے پر ان کو زبردستی دوسرے کینڈیڈٹ کو جت پا کے وہ کیا یہ ایک ٹرگر بنا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ ایک انسرجنسی مومنٹ کو کشمیر میں جلانے کے لئے بہت پرانے سکیمز تھی اور اس گھٹنا سے پہلے یہ تو 87 کی گھٹنا ہے اس گھٹنا سے بہت پہلے کشمیر میں ایک کمیونلائزیشن پروجیکٹ بہت بڑے سطر پر شروع ہو گیا تھا جماعت اسلامی جماعت اسلامی کا بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہو گیا تھا جس میں یہ ساف طور پر کہا گیا تھا کہ اب ہندوستان کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے ہمیں ایک جیسے میرے ہسٹورین دوست ہے ونکر دھولیپالا آپ امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنہاں نے پاکستان کی کلپنا ایک نئے مدینہ کی طور پر کی تھی تو اسی طرح ایک نئے مدینہ کی کلپنا کشمیر میں بھی کی جانے لگی جماعت اسلامی کے دورہ ریڈیکل فرنج کے دورہ کہ اس میں اسی طرح ہوگا جیسے ایک اسلامی سٹیٹ میں جس طرح چیزیں چلتی ہیں اسی طرح شریعہ کے مطابق چلی جائیں گی کیونکہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ایک way of life ہے تو اس طرح اس طرح کے سنکیت ہم کو اس وقت بھی ملنا شروع ہوگے جب جنہاں 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 کشمیر میں کازی نسار ہیں اور یہ جو نیتہ تھے ان کے مسلم انیٹیو فرنٹ کے تو جنہاں جباردستی کاؤ سلاوٹر کرتے تھے تو اس طرح کی دھارم ایک سارجنی روپ سے اعلان کر کے سارجنی روپ سے اعلان کر کے ان کی ہتھیا بھی بات میں ہو گئی ان کے آپس میں کلاشز ہزم مجاہدین کے ساتھ کلاشز میں تو اس طرح کی چیزیں اس طرح کے سنکیت ہم کو ملنے شروع ہوگئے جس کا کلمنیشن ایٹی نائن نائنٹی میں ہوا جب چار لاکھ کشمیری پندیتوں کو اپنا گھر باہر چھوڑ کے سب نکل 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 اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو اپنا گھر اپنی پیڑھیوں سے پشتہ جو زمین ہے جو کلچر ہے زبان ہے موسم ہے وہ سب چھوڑ کے جانا پڑ تب کردار کا بار بار ذکر ہوتا ہے وہ کردار بہتوں کے لیے نائک ہے بہتوں کے لیے کھل نائک ہے لیکن اتھیاس کے سبق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نائک کھل نائک کوئی نہیں ہوتے ہیں ست بیچ میں کہیں ہوتا ہے جگ موہن کشمیری پندیتوں کے پلائن کو لے کر کچھ لوگوں نے یہ تھیوری گڑ لی ہے کہ جب دوسری دفعہ سنیوکت مورچہ کی سرکار نے مفتی محمد سعید کے دباؤ میں جو اس وقت دیش کے گریہ منتری تھے جو عرصے سے جمہ کشمیر کا نظام بننے کی خواہش پالے تھے اور جن کا نام آپ نے ذکر نہیں کیا سعید کی پالٹکس اور ان کے دباؤ میں اور فاروق عبداللہ کی عام ٹویسٹ کرنے کے لیے جگ مہن کو جو ایک بار اسی کے دشک میں جنہوں نے انہی فاروق عبداللہ کو تب بھی ہٹا کے اور ان کے جیجا کو شپت دلوائی تھی تو ان کو بھیجا گیا اور اس کے بعد جگ اور اس لیے ایسا ہونے دیا لیکن جگ مہن تو میرے خیال سے 18 تاریخ کو اپوائن ہوئے تھے اور جس دن پالائن شروع ہو اس دن جمہو میں تھے دیکھیں میں پترکار ہوں کشمیری پندیت ہونے کے ساتھ کتاب کا لکھر کونے کے ساتھ میں پترکار بھی ہوں اس میں آپ کو تھیوریز نہیں بتاؤں گا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کچھ ایسی چیز بتاؤں جو آپ انڈیپنڈنٹلی ویریفائی کر سکتے ہیں اوپیشل ریکارڈ سے ویریفائی کر سکتے ہیں ایک تو کچھ بھی تھیوری بنا دوں کی جو آپ پڑھ ایک سٹیٹمنٹ دوں گا جس کو بھی بھی بیریفائی نیکر سکتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن میں آپ کو ایسی تثری دوں گا جو آپ انڈیپنڈنٹلی بیریفائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ سب سے بڑی ترازدی یہ ہے کہ ابھی بہت بڑا ورگ ہے کشمیر میں سارے مجوریٹی کمیونٹی ایک ڈنائل لیکن اس کے علاوہ یہاں بھارت کے دوسرے حصوں میں جو کئی طرح کے جنرلیسٹ ہیں human rights activists ہیں civil rights liberties والے جو ہیں intellectual جو ہیں ان کے لئے بھی انہوں نے بھی الگ الگ تھیوری سے ہماری سٹوری کو کافی انسلٹ کیا سٹوری کو انسلٹ کیا کہ ابھی بھی آپ سنتے ہیں نہیں صاحب یہ تو کوئی ابھی کل تک بھی میں یہ سن رہا ہوں دو چیزیں ایک تو اس میں عام کشمیری آدمی کا کوئی بھی رول نہیں تھا یہ تو باہر سے لڑکے آئے انہوں نے کیا اور اس کے بعد کشمیری پندیت در کر باہر سے لڑکے آئے مسجدوں میں گز گئے لاکھوں کی بھیڑ بن گئے تو یہ لاکھوں کی بھیڑ کی بھیڑ کون شامل تھا یہ کیا پاکستانی تھے یہ کیا آفغانی تھے جو کفن باندے ٹیلی کمیونکیشن انجینیر نوین سپرو کو جب ویلیڈ کیا اور ان کی نیرم ہتیا ہوئی اور ان کی لاش کے آس پاس آپ نے ناچ اور گانا شروع کیا وہ جے کئی لف کے لڑکے نہیں تھے وہ کسی ٹیرریس اورگنیزیشن کے لڑکے نہیں تھے وہ عام کشمیری تھے اس وقت جاتے ہوئے لوگوں پر شیرین فنک تھے ان کو انسلٹ کرنے کے لئے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے 98 میں وندھاما میں جب مسجد کشمیری پندیتوں کو مارا گیا تو رات کو مسجد کے لاؤ سپیکر کی آواز بلکل تیز کر دی تاکہ سرکشا کر بھی جو آس پاس ہیں ان کو گولیوں کی کام کیا جیسے عام آدمی پارٹی کے ایک ریپیٹیشن اس طرح کی ریپیٹیشن ان کی وہاں تھی انہوں نے ویشنو دیوی میں بہت کام کیا انہوں نے سر کی چوڑی کی مسجدوں میں کام کروایا جو بڑی خانقہ ہیں درگا ہیں اس میں کام کیا ان فیکٹ وہ زمانے میں فارق عبداللہ صاحب کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آج کی تاریخ میں الیکشن ہوتے ہیں یہاں اور جنگ مہد صاحب الیکشن لڑتے ہیں تو وہ جیتے ہیں اور میں ہر جاؤں گا اس تائم ان کا الگ رانت تھا اب ہم بات کرتے انہی جنوری انہی انہی سو نبے 18 جنوری کو ان کی نیوکتی ہوتی انہی جنوری کو وہ بیمان دوارہ جمہو کے راج بھون میں پہنچتے ہیں بی ایس ایف کے پلین سے پہنچتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں اسی رات کو پوری مسجدوں سے اعلان شروع ابھی آپ کو دیکھنا پڑے کشمیر نہیں پہنچے ابھی وہ جمہو میں اور وہاں پیچھے کلنگ شروع ہو گئی ہیں یہ ہزاروں لاکھوں لوگ آلیڈی سڑک پہ ہیں اور یہ مسجدوں سے نارے کشمیری پندیتوں کے خلاف بھارت مطلب مطلب ویڈیس ڈیٹ یہ ٹرگر پوائنٹ کیا تھا یہ ٹرگر پوائنٹ کوئی نہیں تھا ٹرگر پوائنٹ یہی تھا کہ انہوں نے اپنا اس وقت من منا لیا ہوگا یہ 26 جنوری کے رن اپ میں یہ رن منا لیا کیونکہ اس وقت جو جو لوگوں کو وہ آبان کریں گے کہ وہ ایدگا میدان ہے جیسے یہاں راملیلا میدان ہے ایدگا میدان ہے اور فوریڈ پریس وہاں ہوگا کچھ ملیٹنٹ آئیں گے اور وہ ہوا میں فائرنگ کر کے کشمیر کو آجاد گوشید کریں گے اور سرکشکر میں کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ لاکھوں لوگوں کو نہیں مار سکتے گولی سے نہیں مار سکتے آپ ان کی آواز کو نہیں دوا سکتے تو اس طرح کا ایک ماحول وہاں کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہے تھے اب انہی جنوری کو جب یہ مسجدوں میں وہاں چل رہا تھا اور گورنر صاحب جگمہن صاحب جمبو کے راجبہون میں تھے اس وقت جس کشمیری پندر کے پاس جسے سنواؤ تھا کہ جگمہن گورنر بن چکے ہیں انہوں نے فون کٹ کر آنا شروع کیا ساہی گروف فون ان کے فون پیاج جو انہوں نے اپنے میموائر میں بیٹکے ہیں مائی فروزن تربولنسز ان کشمیر اس میں اس کا بہت ہی ویسٹری ٹورنرن ہے کشمیری پندر جس کے پاس بھی اس وقت فون تھا صرف جگمہن کو فون نہیں کیا اس وقت نورتھ بلوگ میں جن بھی بروکرائٹ کا ان کے پاس نمبر تھا چاہے وہ یونین ہوم سیکریٹری ہو چاہے ان کے نیچے جوائن سیکریٹری جس کا بھی پون تھا اس وقت انہوں نے ڈر کے مارے ان کو فون کیا کہ کسی طرح ہماری جان بچا لو لیکن انیس جنوری یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کشمیری پندرٹوں کی زندگی سے بھارت سٹیٹ انڈین سٹیٹ انیس جنوری انیس سو نبے سے بلکل نالارد ہو گیا گائب ہو گیا ان کی زندگی سے اس کے بعد ان کی زندگی میں پھر کبھی کسی بھی چیز کے لئے نہیں آیا تو اس طرح کی استیتی پیدا کی بیس جنوری کو انہوں نے پھر سٹیٹ انگر پہنچنے کی کوشش کی لیکن موسم خراب کی وجہ سے ان کا ویمان نہیں اتر پایا آلٹیمیٹلی اکیس جنوری کو وہ وہاں کشمیری پہنچے اور انہوں نے سب سے پہلے آکے کہ ان کے پاس انڈلیجنس ریپورٹ تھی کہ چھبیس جنوری کو یہ ہونے والا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں انہوں نے بہت سخت کرفیل لاغو کیا لیکن جہاں تک کشمیری پندیتوں کا سواد ہے دیکھیں دو چیزیں یہاں بہت کہنا ضروری ہے بار بار جھوٹ بولا جا رہا ہے انہوں نے مارچ اگر میری یادہ صحیح 23 مارچ 1990 کو وہاں کے سب سے بڑے انگریزی ڈیلی جو ہے کشمی ٹائمز اس میں ایک اپنے نام سے انہوں نے کشمیری پندیتوں سے اپیل کی کہ بھاگوان کے لیے ایشور کے لیے نہ مجھاو یہاں سے اگر آپ کو اپنے گھر میں خطرہ لگ رہا ہے تو آپ کی وہیں کینٹونمنٹ میں شریف نگر میں آپ کے لیے ٹیمپراری کیمپ ستاپید کی جائے لیکن جگمون کوئی پائٹ پائپر آف ہیمبلن نہیں ہے اگر میں میرا گرگاو میں ایک فلات کوئی بھی اچانک ایک آدمی آئے کوئی چیمیسٹر صاحب آئے یا گورنر صاحب آئے اور وہ اچانک کہ نہیں آپ کو یہاں جان کو خطرہ ہے اور آپ یہاں گھر چھوڑ کے جلے جائے تو ایسے کوئی چھوڑ کے جاتا ہے اب جیسے میرا گھر میں تو کبھی جنگمون سے ملا نہیں اس زمانے میں مجھے نہیں معلوم کہ جنگمون صاحب کوان ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کو بھائی کا پتہ نہیں چلا دوست کو دوست کا پتہ نہیں چلا کلی کو کلی کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کب وہاں سے نکل کر بھاگ گئے اور وہ کب پتہ چلا پلائن کے بار جنگمو شہر کے بیچوں بیچ ایک ٹیمپل کمپاؤنڈ میں جس کے نام گیتا بھون تھا جو ایک ٹرانزٹ کیمپ بنا ہمارے لئے جہاں پر لوگ آکے جمع ہونے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ سورب آپ کے ساتھ کیا ہوا اچھا آپ ہی بھاگ کر رہے اچھا آپ ہی بھاگ پہے ان کے ہاتھ ہوگی نورد کشمیر میں اچھا یہ اگری کلچرل سائنٹسٹ ان کے ہاتھ ہوگی ان کی وائیت کی ہاتھ ہوگی ہمارے یہاں بہت ہی فیموس اگری کلچرل سائنٹسٹ وہ نیپال سے پاپس ہی ان کو کہہ رہے تھے لوگ کی چھوڑ کے جاؤ چھوڑ کے جاؤ وہ نہیں چھوڑ کے گئے کہا مجھے ہاں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا وہ اپنی بیوی کے ساتھ پتنی کے ساتھ بیٹھے ہی تھے وہ ملیٹنٹ آئے اور ان کو مار دیا جہلم کے کنارے لے گئے پل پہ لے گئے سوپور میں اور ان کو مار دیا تو اس طرح سات سو کشمیری پندیٹ کلنگ سوئی نہیں ہے اس زمانے میں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو مرڈر ہوئے ہیں وہ دس ہزار ہیں کم سے کم یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ پلائیں کے پہلے کچھ سالوں میں ہمارے ساتھ جو گزری جتنے بزرگ لوگ سنسٹروک ڈپریشن سٹیک بائٹ سے مارے گئے ان کی سنکھیا کم سے کم دس ہزار ہے اور ان سب ہتیاؤں کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں اور بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ کو جگ مہن نے نکالا ورنہ آپ کو کوئی دکت نہیں دیا آپ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں جمہو پہنچتے ہیں جمہو میں زندگی صرف اس لئے مشکل نہیں تھی کہ جمہو کی آب و ہوا یا جمہو کا کلچر وہاں کی زبان لوگ بھی جس طرح سے پیش آئے کشمیری پندیت were feeling like unwanted guests اور intruders کیونکہ اس کے بارے جو پڑھتے ہیں مطلب وہ ایک اتنا جیسے یہ اس آتنکوادی کا گانا گانا کہ ہمیں ایک ایسا کشمیر چاہیے پاکستان جس میں کشمیری پندیت پرش نہ ہو ویسے ہی جب وہ ایک کتیا ہے جو دوڑ رہی اور اس کے گلے میں وہ چیز ڈال دی جاتی ہے جو ویواہت مہلاؤں کے گلے میں ہوتی ہے ان کی مدر جو اپنے 22 کمروں والے گھر سے جس کے بارے میں وہ ہر اس شخص کو بتانا چاہتی ہیں جو سنے جمہو کے شنارتی کیمپ میں کی تمہیں پتا ہے ہمارا شریہ نگر میں 22 کمروں والا مکان تھا یا پتا جن کو یہ چند ہے کہ میں سب سے امدہ کوالٹی کی لکڑی خرید کے رکھایا تھا ایٹک میں پتا نہیں وہ سرکشت ہوگی کی نہیں اور پھر آپ ایک کمرے کے مکان میں رہنے کے لئے ابھی شبت ہو کیونکہ سیاستیں اس طرح سے ہوئیں اور سب خوش دگا دے گیا اور ایسے میں ایک رات کوئی آپ کے گھر کا دروازہ اس ایک کمرے کے گھر کا ٹھک ٹھک آئے اور شادی میں بچا ہوا کھانا لے جب ہم دھرمشالہ میں رہ 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 تھے اور وہ ان کے لئے بہت گہرا دکھا تھا وہ نہیں رہی اب ان کی پچھلے سال مرتی ہوئی لیکن وہ لازم مومنٹ تک ہماری پوری فائد جو تھی کشمیر سے جو شروع ہوئی وہ ڈگنیٹی کی فائٹ تھی کہ ہم کسی طرح سے ایک زندگی زندگی جی ہیں جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا جب میں ان لوگوں سے بھی چھوٹا تھا اور جب آپ کسی سکول میں کسی فیسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا ایک اچھی شرٹ پہنا چاہتے ہیں اس جنریشن کے لوگ کسی بیجے پی کنیتا کے گھر کے بھار کھڑے تھے کیونکہ وہاں کمبل بند رہا تھا اب اس عمر میں دیکھئے اس کشور عوستہ میں جب آپ ایک میکیس مو دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک یوٹھ کا وائبرنسی دکھانا چاہتے ہیں لیکن اس عمر میں آپ اتنے ہلپلس ہوتے ہیں کہ آپ کسی جیسے یہاں سائی بابا مندر کے باہر کمبل گریبوں میں ہوملیس کے باہر کے لئے بانٹے جاتے ہیں تو اسی طرح کمبل اس زمانے میں کہیں کہیں اس زمانے ملتا تھا لیکن اس زمانے میں بہت ضروری رہمار لیا کیونکہ جب میرا پریوار جممو میں اس کمرے میں رہنے لگا آٹھ بے دس کی کمرے میں تو ہمارے پاس نیچے بچھانے کے لئے کچھ نہیں تھا ہم کئی ہفتوں اخوار کی شیط پر سوئے ہمارا پورا پریوار لیکن یہی تھا جو ہم سب سے امپورٹن سبق جو پیڑی در پیڑی ہم کو ملتا رہا وہ یہی آپ کی ہتھیا کر رہے ہیں جب لوگ ایک انماد میں جا کر آپ کو انسلٹ کر رہے ہیں ہمیلیشن ہو رہی ہے جب آپ کمبل فینک رہے ہیں یا اوٹسائیڈر کسی دوسرے جگہ جہاں اپنے شرن لی وہاں ہمیلیشن ہو رہی ہے تو میرے پیداجی نے اس وقت اپنے کتاب میں بڑھا ہوگا بہت سا آپ سکولنگ پہ دھیان دو اور ہماری جنریشن کے لوگوں نے اسی سکولنگ پہ دھیان دیا اور اسے ہم آگے بڑھے لیکن کئی بار یہ دوک ہوتا جیسے میرے میرے گھر والے انیس سو نبی کے بارد کبھی جانے بائیں اور ایک بچی کی نظر میں ان کے ماں باپ جو ہمیشہ بوڑے ہوتے ان کو لگتا ہمیشہ بڑے ہیں لیکن میں کبھی اس بارے میں سوچتا ہوں میری ماں میری عمر کی تھی جس عمر کا میں ہوں جب وہ پلائن ہوا اور اچانک اس سیکیورٹی سے سیفٹی سے ہٹ کر وہ ایک ایسی استیتی میں آگے جہاں کل کیا ہونے والا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا ان کو تو یہ بڑی بھائیوہ استیتی ہو جاتی ہے ایک پریوار کے لئے اس عمر میں آپ تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں آپ اچانک سب کچھ کھو دیتے ہیں اور آپ کے بڑی زمیدار ہے جاتی آپ دو بچوں کی زمیدار ہے جاتی اگلی کھانا آپ کو اگلا بھوجن کھان سے ملے گا آپ رہیں گے کھان یہ بڑی وکٹ استیتی آپ کے لئے پیدا ہو جاتی اور مجھے اس بات بہت دکھ رہا کہ میری ماں جانے سے پہلے کئی سال تک بیما رہی پر مجھے اس بات کھانی شاہ افسوس رہے گا کہ میں ان کے آخری دنوں پارٹمنٹ خرید سکتا چاہے مجھے اس کے لئے کتنا بھی لون لینا پڑے چاہے مجھے اس کے لئے کتنی بھی محنت کرنی پڑے میں آج اس ستیتی میں ہوں کیونے وہ دے سکتا تھا لیکن وہ آج اس کو لینے کے لئے اس دنیا میں نہیں ہے وہ جو کنیکشن ہے اپنے لینڈ سے مجھے ابھی بہت اچراج ہوتا ہے کہ میں آج تیس سال ہوگے آم 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 میں کتنی بات سپنے میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور اس گھر کو میں کتنے پریسیشن سے یاد ہے مجھے کہ اس گھر کا کوریڈور ہوتا تھا جس میں ریڈ سیمنٹ ڈائیکسائیڈ آئی کوریڈور تھا اس کا کمرہ اس کمرے میں کیا تھا اس کمرے میں کون دیوی دیوتاؤں کی تصویریں تھیں میرے پتا جی کیسے واپس آتے تھے چھے بجے سیب کا پیڑ کیسے تھا اور آپ آکر کچن گارڈن میں اپنا کام شروع کرتے تھے یہ ایسی ایمیجری ہے جو تیس سال کے بعد بھی ہر دوسرے تیسرے دن میرے سپنے میں مجھے آتی ہے تو یہ اب اس پہ جہاں جو لوگ ہیں جو سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی تو اتنے لوگ مارے گئے لیکن وہ ہماری غلطی نہیں تھی کچھمیری پندیت وہاں نہیں گیا اور انہوں نے کوئی اتر پردیس سے سینہ لے پر حملہ نہیں کیا مارے گئے لیکن اس میں کسی بھی کچھمیری پندیت کا ہاتھ نہیں تھا تو اب یہ ہمارے لئے کہنا یہ تو آپ بہت زیادی کریں جنوسائی جو ہوتا اس کی پریبھاشا اور ہوتی یہ چھوڑتا تھا کیونکہ کئی بار کیا گے ہو کے ساتھ گھن بھی پر جاتا اس وقت ہی ہو رشی دیو کشمیری پندیت کومینیس لیٹر جنکا سی پی ہرکیشن سی سرجید والا بہت بہت ضروری واق تو اس وقت ان کو یہ لگا کی ان کی پارٹی جس کے لیے انہوں نے پوری زندگی گزار دی ایسی پارٹی کے لیے جو ہمیشہ منولیٹی رائٹس کی بات کرتی یہاں پر یہ دنگا ہوگا یہاں پر ہم کو جانا چاہیے یہاں پر یہ دنگا ہوگا یہاں مسلمان مارے جانے کیونکہ منولیٹی میں ہم کو جانا چاہیے ان کی بات کرنی چاہیے وائٹ پی پر نکالنا چاہیے ایک پیو ڈی آر پیو سیل کی ریپورٹ فائل کرنی چاہیے لیکن جب رشی دیو صاحب ہرکشن سرجید جو اس وقت نام چین نیتا تھا سی پی ایم کے جنرل سیکریٹی مجھے پتا ہے یاد نہیں کہ بنے تھے یا اس وقت نہیں بنے تھے تو سرجید صاحب کا یہ جواب تھا کہ ایسی 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 چیزیں ہوتی رہتی ہیں ایسے ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں تو رشید نے بہت اس سے نیراشتی ایسے ہاتھ سے لاکھوں لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے ایسے ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں تو اسی اسی وجہ سے ایک وائیڈ پیدا ہوا ایک بڑا فیلیر ہے یہاں انڈین سیکیولرزم کا یہ جو ہر بات پہ جھنڈا لے کر آج کھڑے ہوئے ان کے لئے بہت ان کے لئے بہت ہی ہمیشہ یہ شرم جو ہے اس شرم کے ساتھ ان کو جینا پڑے گا میں نے ہندوستان آئیڈی آف انڈیا کیا ہے آپ کا آئیڈی آف انڈیا کو بچانے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں چاہے آپ وہ شاہین بھاگ جائیں چاہے وہ آزاد میدان جائیں مجھے اس سے کوئی پرہیز نہیں وہ آپ کی زندگی ہے آپ کو جیسے لگتا ہے آپ پڑے لکھے لوگ ہیں یا نہیں بھی ہیں پر آپ کی دماغ میں ایک فائٹ ہے ایک جدو جہتا ہے آپ اس کو کیجئے لیکن یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھئے کہ جو نعرے آپ وہاں کرتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں آزادی اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ویمن ایمپاورمنٹ کی نعرے ہیں یا یہ تو کمنلزم کی خلاف نعرے ہیں ان نعروں کا سب سے پہلے استعمال ایک چار لاکھ لوگوں کے بروٹلائزیشن میں ہوا یہ نعرے تب لگائے گئے جب نوین سپرو کی لاش سری نگر کے چوک پہ پڑے ہوئی تھی اور اس کے آس پاس گد اور چیلوں کی طرح آپ ناچ رہے تھے یہ نعرے اس وقت لگ رہے تھے یہ جشن جشن اس وقت من رہا تھا یہ جشن آزادی اس وقت من رہا تھا یہ انیس جنوری کو ہمارے گھروں کے باہر جب اس لڑکی کے موں میں پارلے جی کی بسکوٹا ٹھوس رہے تھے وہ جو چھوٹی بچی تھی ٹارڈلر جو تھی تب یہ ہم کیا چاہتے آزادی باہر چل رہے تھے جب میرا پریوار ایک ٹیکسی میں جا رہا تھا اور جہاں اس آدمی نے ہمیں نیشنل ہائی وی پہ ایسے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور کہا ڈائی پندیٹس ڈائی تب بھی اس کے بیک ڈروپ میں ہم کیا چاہتے ہیں آزادی کے نعرے لگ رہے تھے اب آپ شوق سے یہ نعرے لگائیے ہم نہیں کہتے نمت لگائیے لیکن اس بات کو ہمیشہ دیماغ میں رہیے رکھئے کہ ان نعروں کا سب سے پہلا استعمال کہا ہوا ایک سوال جو بہت ہی سرلی کرت لگ سکتا ہے پر پوچھا جانا ضروری ہے who was responsible for it who all were responsible for it جو ایٹیز میں پورا ملٹینسی ہوئی پھر ماس ایکسوڈس ہوا جمہو کشمیر کے لوگ وہاں کی مذہبی پولٹیکس وہاں کی پولٹیکل پارٹیاں انٹیلیجنس فیلیور انڈیان سٹیٹ راجیو اندرہ گاندھی راجیو گاندھی اس کے باد وی پی سنگ who all were responsible آپ کیا لگتا ہے دیکھیں it's a mixture of lot of things پر اگر مجھے دو چیزیں چننے کو کہی جائیں سب سے پہلی چیز جو ہے اور اب یہ وقت آ گیا چونکہ میں چیزوں سے گزرا ہوں اور ہر جگہ سے میں ریپورٹنگ کرتا ہوں میں چاہے جنللزم کا سٹوڈنٹ ہو یا سٹوڈنٹ ادر وائز ہو میری ہمیشہ ایک ہی ایڈوائز رہتی ہے کہ you should call a spade a spade یہاں political correctness کا وقت نہیں ہے تو کھل کر بات ہونی چاہیے جب آپ کھل کر بات کرتے ہیں تب ہی چیزوں کا سمادہ نکلتا ہے اگر tumor ہے اس کے اوپر آپ کچھ گلاب جل لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو tumor ہمیشہ وہ بہت بڑا ناسور بن جائے گا اور آپ کو گینگرین ہو جائے گا وہ کٹنا پڑے سب پیدا کرنے کی جس میں آپ نے پولیٹیکل ڈیڈرشپ کو اس بات کی لیے پریڑ نہ دی اس بات کی لیے پروچ ساہیت کیا کہ نئی ڈلی آ کر جب انہیں پلاننگ کمیشن سے پیسے لینے ایک بھاشا کا استعمال کریں جب انہیں کشمیر جانا ہے اپنے لوگوں سے بات کرنے وہاں ایک الگ بھاشا کا استعمال کرنے آپ نے وہاں کے لوگوں کے دیماغ میں سکرز فینیا بھر دیا کیا میں کشمیری ہوں کیا میں ہندوستانی ہوں کیا میں پاکستانی ہوں کیا میں آزاد کشمیر کا ہوں اس کے لیے بھارت سرکار ریسپونسیبل ہے اور اس سے وہ اپنا ہاتھ نہیں رو سکتی آخری سوال اس 1990 کی گھٹنا کے بعد الگ الگ حکمران آئے جن کی طرف کشمیری پندتوں نے بھی اور جو وہاں پر ویلی میں واپس رہ گئے چاہے وہ کشمیری پندت ہوں یا نون کشمیری ہوں مسلم ہوں جو بھی ہوں ان سب نے الگ اس پورے پروسس کو 2020 تک آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے دو کشمیر ماملے کا استعمال دونوں طرف ہوا ہے ایک طرف بہت بول کر بھی اور ایک طرف بہت خاموش رہ کر بھی تو دونوں طرح کی راجنیتی کا استعمال ہوا ہے یہ جو ہماری کہانے کا ایک ملیٹرائزیشن بھی ہوا ہے یہ ملیٹرائزیشن پولیٹیکل بینیفیٹس کے لئے ہوا ہے اسے ہم نکار نہیں سکتے لیکن کاغذ پہ جو چیزیں ہوئی پولیٹیکل مینیفیسٹوں میں جو چیزیں آئیں دود مانگوگے تو کھیر دیں گے کشمیر مانگوگے تو چیر دیں گے چیر نہ فار نہ آپ نے کیا ہو لیکن کشمیری پندیتوں کی واپسی کے لئے کوئی بھی سرکار ہو چاہے وہ بیجی پی کی سرکار ہو چاہے وہ کانگرس کی سرکار ہو کوئی بھی تھوز قدم نہیں اٹھائے گئے یہ صرف بات آئی گئی سب کے لئے کشمیر ایک بھاوک نارہ ہے لیکن وہاں کے لوگوں کی چھوٹی موٹی دھردی بنا لیتے اپنے مندر بنا لیتے لیکن ایک جو ٹھوس واپسی ہے اس کے لئے کوئی بلوپرنٹ ٹائر کرنا کی یہ لوگ کیسے واپس جائیں گے اچھا چلی اس کو بھی چھوڑ دیتے ہم واپس جائے پائیں گے یا نہیں کیا ایک سنس آف جسٹس سات سو کشمیری پانڈج مارے گئے ایک بھی کیس میں کنوکشن نہیں اور آپ جنہوں نے ناشنل ٹی وی پہ ایکسپٹ کیا ہے 47 the number 20 تو اس انتر میں کنفیس کیا 30 پلس اس کم سے کم 30 پلس تو اتنی حتی یاسین ملک جیسے لوگ ہیں تو یہ لوگ ہیں اب جب اتنی چیزوں پہ اتنی اتحاس کی چیزوں میں آپ ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم منا لیتے ہیں آپ ایک ایک انویسٹیگیشن آپ شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی بھٹا کاراتی جیل میں لیکن ٹیرر فنڈنگ کے کیس میں ابھی حال فلال میں جیل میں لیکن ایک بھی کیس میں ہم کو نمبر ایک نمبر دوسرا کہ ہم جو گھاٹی میں اپنی دھروہر پیچھے چھوڑ گیا ہمارا جو کلچر ریٹیج وہ صرف کشمیریوں کا دھروہر نہیں وہ بھارت کا دھروہر پوری سانسکلتی کا ہیسا ہمارے تو اس کا جو کلچر افیسمنٹ ہمارا پیچھے ہوا انترہ اسلام مآباد ہو گیا شنکرہ چاری تخت سلیمان ہو گیا تو اس طرح کی چیزیں گاؤں کے نام تخت سلیمان کہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہماری مندر ہیں ان کے رکھ رکھا جو ہم پیچھے چھوڑ گئے ان کے رکھ رکھا وہ بلکل زیرو ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فاؤنڈیٹس وی ٹو آ آ آ سمگلر نیو یو 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 آرکیلوجی سروی آف انڈیا کو اسی کوئی بھانت نہیں لگی ایک کشمیری پندیت جو وہاں رہتے ہیں پرواسی ہیں امریکا کے ان کو اس پہ نظر پڑی اور اس کے باد انہوں نے ایک بہت بڑی مہیم چلائی اور اس مہیم کے چلتے جب پشلی بار پردار منتری موڈی جرمنی گئے تھے تو اینجلا مرکل نے بطور بھینٹ اس موردی کو انہیں واپس کیا تو اس طرح کی دھروار جو کھو گے جو ویراثت ہی ہمارے وہ میرے لیے اور للن ٹاپ کے کروڑوں درشکوں کیلئے بہت ہی سمرد کرنے والا تو نہیں میں کہوں گا کہ سمویدن شیل کرنے والا انبھو رہا ہے کتاب والا میں جیسی کی روایت ہے یہ کتاب اور مون ہی انگریزی میں کتاب ہے اور راہول پندیتہ نے بتایا ہے کی بہت جل ہندی میں بھی آنے والی ہے اور گجراتی مراتی سمیت کئی بھارتی بھاشاوں میں یہ کتاب آ چکی ہے اور جو ہم لوگ اس باتچیت کے شروع ہونے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے جب بھی ہم کسی ترازدی سے گزرتے ہیں کسی کے لکھے کے ذریعے تو وہ ہمیں اگر زیادہ انسان نہیں بناتی ہمارے بھی زیادہ کرونا پیدا نہیں کرتی تو ہمارے طور طریقوں میں کچھ گر بڑھ ہے as you rightly said to that war mongering ex general who is very familiar on tv debates that general I have lost my home not my humanity on that note thank you so much باتشیت کو سننے کے لیے پوری باتشیت کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو کمنٹ باکس میں ضرور درج کروائیں سمباد کرتے رہیں کیونکہ کتابیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں شکریہ